جو سیرس ممبرینز ہیں دماغ کے پردوں پردے ان سے اگر پانی رس رہا ہے کسی وجہ سے اور بڑی عمر کا انسان ہے تو اس کو ہیڈروکیفل اس تو نہیں ہو زکتا کیونکہ وہ انکیسمنٹ بڑی سٹرانگ اور ایک قسم کی ہارٹ سیمنٹ میں جکڑا گیا ہے اس صورت میں وہ تکلیف ہوگی صرف اور پہلی علامتیں تکلیف کی یہ چیخیں نہیں ہیں بلکہ پاگل پنسی ہیں ہزیان ہے سوتے میں شدید بچینی اور انسان بکتا ہے بظاہر سوتے ہیں مگر چین نہیں آتا اور یہی بیماری پھر موت کا سبب بن جاتی ہے ایسی صورت میں وہ دوائیں استعمال ہوں گی جن کا برہ راست پردوں اور ان کے پانی نکلنے سے تعلق ہے ان میں چوٹی کی دوائیں برائونیاں ہیں سلفر ہے اور ہائوسیمس بھی مفید ہے اس میں اور ایک اور دوسری چیزیں دیا کرتا تھا سٹیمونیم کے متعلق بھی امکان ہے وہ بھی اس میں کام ہے پانی نکل رہا ہے اپسائنم کا متعلق میں نے بتایا تھا ہائیڈروکیفلیس میں دیکھی ہے مگر میں نے کبھی اس کو اس میں استعمال لگی اپسائنم کی بعض خاص علامتیں ہیں جو اکثر ان مریضوں میں نہیں پائی جاتی ہیں اپسائنم کی علامت یہ ہے کہ پھل پھلی ورمے ساتھ ہو اور شدید پیاس ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اپسائنم آپ کے ذہن میں آنی آنی ہے لیکن بالعموم ٹائ فائٹ وغیرہ کے بعد یا بعض دوسرے بخانوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں اور اس وقت اپسائنم کی علامتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں شاید کبھی ہو جائے تو مجھے علم نہیں میرے پاس جو مریض آتے رہے ہیں ان میں اپسائنم کی علامتیں مجھے یاد نہیں لیکن بریونیاں سلفر وغیرہ یہ ضرور فیادہ دیتی ہیں اللہ کے حضر سے اگر پیاس باپت ہو اور بریونیاں کی دوسری علامتیں پائی جائیں خشکی کونسی پیشن وغیرہ اور جسم تھنڈا ہو گرم نہ ہو تو بریونیاں کا خیال پہلے آنا چاہیے اور اگر جسم گرم ہو ہاتھ پاؤں میں جلتے ہوں اور پھر یہ علامتیں ذہنی اس کی حضیان وغیرہ کی پائی جائیں تو سلفر اس میں بہترین ہے اللہ کے حضر ی جمیہ